جو دوستو میرا نام ہے سفراز ہر آپ کا سواگت ہے سمارٹ گولڈ چینل پر گئیز آج ہم بات کریں گے ہیرا گروپ آف کمپنی کے انویسٹرس کے بارے میں گئیز جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہیرا گروپ آف کمپنی کے انویسٹرس جو ہیں وہ دو سوچکیں ایک جو پوزیٹیو سوچ رکھتے ہیں ایک جو نیگیٹیو سوچ رکھتے ہیں اب دونوں میں ٹکرا ہوا کرتی ہے اگر مال یا کی جو پوزیٹیو سوچ رکھتے ہیں وہ ہیرا گروپ آف کمپنی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ بھائی یہ یہ چل رہا ہے نیگیٹیو سوچ والے اس کا الٹا بتاتے ہیں کہ بھائی یہ یہ چل رہا ہے کسی کو پیمنٹ نہیں ملے گا اور یہ ساری دکتیں آئیں گی اور جیسا کہ ڈاکٹر نویرہ شیخ نے کہا یہ سب باتیں ہیں تو یہ ساری چیزیں چل رہیں ہیرا گروپ آف کمپنی کے بارے میں جیسا کہ ابھی ایک کانڈیڈیٹ نے کہا تھا کہ بھائی ایسا کر رہی ہے وہ ایسا کر رہی ہے اسی کے جواب میں دوسرے کانڈیڈیٹ نے بھی کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے ڈاکٹر نویرہ شیخ اپنے انویرہ شیخ کے لیے بہت زیادہ کوشش کر رہی ہیں اور بہت زیادہ آگے بڑھ چڑھ کر وہ کام کر رہی ہیں اور اس کے لیے بہت زیادہ افرٹ کر رہی ہیں تو گائز آئیے میں انہی کے زبان کیا کہنا چاہتے ہیں ڈاکٹر نویرہ شیخ کے بارے میں جیسا کہ ان کے جو نیگیٹیو سوچ والے تھے انہوں نے کیا کہا تو اس کا کیا انہوں نے ریپلائی کیا ہے تو چلی گائز سٹارٹ کرتے ہیں ساڑی کلیپ کو دیکھتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر نویرہ شیخ اور اسپیشلی ہیرہ گروپ آف کمپنی کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں ہمارے ملک کی ہمارے محلے کی بہو ہے علیم اور ڈاکٹر نویرہ شیخ ہاں چلو وہ ابھی وہ چھوڑ دی وہ ان کا معاملہ تھا اور اپنے مکہ سمبانی کی بات کرے بردہ وڑی کی بات کرے کٹا وڑی کی بات کرے بھائی وہ سوٹھ خور کمپنی یہ آپ نے سوٹھ کا پیسہ آپ تک کھا ہے اپنے مردہ تو آپ علیم اور ڈاکٹر نویرہ شیخ کے خلاب بوڑے بھائی آپ 65 یرز کے میں بھی 63 تیری کی ہوں ہاں تو جارہ کچھ سو سمجھ کے بولو جب مالوم ہے علیم اور ڈاکٹر نویرہ شیخ جہین میں تھے وہاں سے بھی ان کو چاہیے نہیں لیندے رہے تھے کہ وہ جانبوس کے رہی دی وہ نکلنا نہیں چاہتی چلو وہ نکلے سکرین کورٹ سے ان کے طرف سے چٹے بھی ان کے اوپر داگ لگے تو سب کیلئی چیٹ ہو کے نکلے ہو اب ان کے ساتھ میں ED, CCS ان لوگ ان کے ساتھ میں ناٹک کر رہے نہ ڈیٹا دے رہے نہ ان کا اکانڈ ڈیفریس کر رہے یہ تو جڑا جانو اب وہ عورت کے پاس اکانڈ ڈیفریس نہیں ہے یہ تو پیسہ کاسے دیں گے جو تھا وہ سب بات دی ہے پیسہ آپ بولے دس ہجار ایٹی فائے میں ایٹی فور میں دس ہجار لگائے تو آپ دس کروڑ ہویا تو بھائی وہ سوٹ کا پیسہ ہے وہ مرتی بیاج کا پیسہ ہے وہ آپ لوگ کو کھا کھا کے لینے کی عادت پڑ گئی تو ابھی بھی CCS پہ کیوں نہیں آماز اٹھا رہے ہاں اس کے اوپر ED کے اوپر کیوں نہیں آماز اٹھا رہے آپ لوگ جو ایک عورت مظلوم مل گئے اس کے اوپر ہی جو وہ جو وہ جو تانہ کسٹی کرتا ہے کیا جب آپ سوچو سمجھو پیسہ رکھتے کیا نہیں دینے کا ہے اور ان کو پیسہ رکھتے نہیں دینے کر رہے تھا تو وہ پہلی بات ہے جیل سے بھاری نہیں آتی تھی اندر ہی پیسہ کھلا کے بھاگ جاتے تھے لیکن ہمارے لئے انہیں سجا کٹے تو اس کا تو احساس کرو صرف سب کچھ آپ لوگ کے نظر میں پیسہ ہی ہے کیا ہاں ہاں ہمارے محلے کی بھاوتی اس لیے عزت کرتا انہیں یہ عورت کے پیچھے کیوں لگ رہے لیں آسو دینے ویسی کو بولو نا سی سی آس کو ایڈی والے کو سب خرید رہا کوٹ کی لوگ کی تھی فٹکار پڑی کوٹ میں لوگ کی بیزتی بھی اوری فری بھی ڈیٹ آ نہیں دے رہے آکان کوٹ کے حکوم سے بھی آنے لوگ آکان ڈی فریز نہیں کر رہے تو کتے ان لوگ بے شرم بولنا یہ سمجھ میں نہیں آتا آپ لوگ کو ان لوگ آئین وقت پہ دھوکہ دیں گے ایڈی والے آکان ڈی فریز نہیں کریں گے تین آکان میں کتے کو پیسہ جائیں گا اور وہ سڈول بنا رہے ہیں سڈول بنا کے دینا چاہتے تھے مگر ان کا جو آکان ڈی فریز دے گا تو پیسہ کاسے دیں گے وہ آئے جب سڈول بنانے کے اندر وہ بیچارے مسروف تھے اب ہم بولتے تو سب کو کڑوا لگتا دلال بولتے یہ بولتے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں ہمائیم کی دلالی کر رہے ہیں آپ لوگ آپ اپنی عمر کا لیاز کرو اور یہ سوچو جب آپ اتتے پڑے لکھے آپ کو اتتا معلوم ہے تو آپ ہستے کھارا دیکھ کے کمپنی میں پیسہ لگانا تھا موکے سمبانی نے بولا تو تم لوگ ہستے کھارا دیکھ کے پیسہ لگاؤ تمہارے اسلام کے طریقے سے ہاں سب ہندو کمپنی کے نام بتا رہے لوگ آپ نے تحقیقات کریں یہ حالہ لے کہ حرام ہیں بس صرف پیسہ آنے سے مطلب ہے آپ لوگ کو پر کل سے میں آپ کے چرچے دیکھ رہی رییکشن ٹی وی میں بھی آ گیا میں کو بولنے پہ مجبور ہو گیا اور جب انتہا آکانٹ ری فریز ہوں گے سب کا پیسہ آئے گا تو تم لوگ خل اپنے آپ پہ شرمین دے ہوں گے اتتا یاد رکھنا سمجھے آپ اتتا قانون بتا رہے دس ہزار دالے تو آپ دس کروڑ ہوا وہ کئیسا حرام کا پیسہ کہ حلال کا جارہ وہ سوچے گیا صرف کئیسا بھی رہو پیسہ آنا ہم کو بینے فیٹ مانگتا حلال ہو یا حرام ہو یہ حلال کی جارت کر رہے اور آپ گوڑے دس سال سے دینی کمپنی بلچہ میں لگایا دس سال سے تو بھوتکان میں بمپنی میں دس سال سے زیادہ ہو گیا ہیدر آباد میں دو آجار دو سے کمپنی چڑھ رہی تھی بینک کے تو پیسہ لیتے ہیں اور بینک کے تو آپ لوگ کو ملتا پیسہ فروڈ تو نہیں ہے نا جو کیس لے کے بھاگنے والی کمپنی وہ اچھی تھی آپ لوگ کے لیے کیا اچھے سے آپ ایسا لگ رہا کہ آپ استعمال کر رہے ہیں اچھے سے بڑھے آپ اور ایسے پینک پھیلانے والے بھوتے یاد ان کی مجبوری کا فائدہ ہو رہے جس کو اتھا ملا دو آجار ساس سے لگائے لے دو آجار آٹھ سے لگائے لے دنیا کا بینفٹ کھا کے بھی وہ لوگ نے کمپلیٹ کرے وہ لوگ کتے نمہ خرام کھوڑ لوگ ہیں وہ لوگ دنیا میں آج ایک گریب عورت کو برباد کر رہے آرے وہ تو عورت کا جیگر اور آپ بولتے وہ اچھی تھی چپل گھسے جاتی تھی بھاجی ترکاری بیشتی تھی بھاجی بیشتی تھی آرے تو وہ محنت کر کے آگے بڑھے نا آپ لوگ تو کمپنیوں میں لگا کے آگے بڑھے وہ محنت کرے وہ ایک عورت ہے نا ایک دم وہ شیئر نہیں ہے وہ بچپن سے محنت کرتے اپنے بل بھوتے پر اتنا کچھ بنا کے بیٹھیں تو آپ لوگ کو تو ان کے اوپری ان کے دیکھ کے آپ لوگ عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ ایک عورت اتنا کر سکتے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے آپ لوگ کو تو کچھ کاب نندہ نہیں ہے ایک عورت کے پر اتنا تصدی کرنے کا اور پیسہ یہاں ہاں انویس کر کے اس کا بیتی بیاج کھانے کا ہاں سوٹ کھانے والے دیکھتے آپ تو میرے کو بس کرو ابھی جعبہ بولیں گے تو جعبہ آپ کے اوپر اونگلی اٹھیں گی اتنا یاد